بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسوله الکلیم وعلی آلہ واصحابہ ادمین الیوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عیدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه إلا بما شاء وصیع کرسیه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِدْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ موضرم خاطی ناظراء ابھی جو آیتِ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا نام آیتِ الْقُرْسِي ہے اور یہ سورِ بقرہ میں تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت اور سورِ بقرہ کی نمبر شمار کے اعتباس سے آیت نمبر دو سو پچھپن اس آیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ایک واقعہ بھی جو سیدنا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ میں منسلک ہوئی آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو کوئی اس آیت کو پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں پھر موت کے سوا کوئی چیز نہیں حائل رہتی اتنی اس آیت کی فضیلت ہے یہ آیت اصل میں اتنی اہم اس لئے کہ اس میں اللہ کی شان بڑی آلہ اور عرفان داد میں بیان رہی ہے اس میں اصل میں دس جملے ہیں ایک آیت کے اندر دس جملے ہیں پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ دعویٰ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ دعویٰ ہے اب آگے جو نو جملے ہیں وہ اس کی دلیل ہے کہ کیوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی کیوں معبود ہے جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو بھئی کیوں نہیں اور اگر وہ معبود ہے تو کیوں ہے اور اس کے آگے یہ نو دلیلیں ایک آیت میں دس جملے پہلے جملے میں دعویٰ ہے باقی نو جملے میں اس کی دلیلیں کہ اللہ ہی معبود کیوں ہیں اور اس کے سوا معبود کوئی کیوں نہیں ہے پہلی بات پہلی صفت پہلی دلیل الحی وہ زندہ ہے جبکہ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے رب زل جلال یہاں تک کہ قیامت کو بربا کرنے کے لئے اللہ کے حکم سے جو فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اس وقت بھی موں میں سور لیے کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں وہ بھی مر جائیں گے اللہ تعالیٰ عرض کو حکم دے گا کہ اس کے موں سے سور نکال لے اور حضرت اسرافیل سے کہے گا کہ اب تو بھی مر جائیں کوئی فرشتہ تک باقی نہیں رہے سب مر جائیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اللہ کی ذات کے سوا اس طرح الحی ہے اب بتاؤ کہ اس کے سوا کوئی ایسا زندہ ہے تو پھر وہ معبود بنے اور اگر نہیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی اگر اس طرح ہی نہیں ہے تو پھر کوئی معبود بھی نہیں ہے اس لئے اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسری سفر القیوم تھامنے والا آسمان کے نیچے کون سا کھمبا ہے پھر یہ کیسے ٹھہرا ہوا ہے پھر یہ ایک نہیں ہے یہ ساتھ ہیں کس نے روکا ہوا ان کو کس نے ٹھانا ہوا ان کو کس نے قائم رکھا ہوا ہے اگر اللہ کے سوا کوئی ہے تو پھر دلیل لاؤ نہیں تو پھر قیوم اس لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم چوتھی دلیل تیسری دلیل لا تاخذوہو سینتم و لانو اس کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ نین گھیرتی اب جو ہاں کی میس ہو جائے تو پھر عوام کا محافظ کون اور لوگوں کا اگر رفت ہو جائے اور اس وقت کسی کو اس کو پکاننے کے ضرورت پڑے تو پھر اس لئے اس کو ہونا تو بہت دور کی باتیں ہیں اوم سا بھی نہیں اگر ایسا اور کوئی ہے تو اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں سوتا بھی نہیں اوم بھی نہیں آتی اس کو کہ چلو اومنے میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہوں گا کائنات اوم تک نہیں آتی لا تا قدوس سنتم ولانا لَهُوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اتنی بللدر جامع شان اور قیمی ہے جو عیسائیت مبہم بھی اللہ کی ہر چیز سمجھ گئے اس میں ہر چیز لَهُوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آج زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا تو پھر آج زمین اور آسمان کی کل چیزیں اسی کی ہیں تو پھر تمہارا اس کے سوا معبود کون ہو سکتا ہے کوئی اگر اس کی اس مملکت میں اس کے اس خزانے میں اس کے اس ملکیت میں کوئی دوسرا شریک بھی ہے تو دلیل پیش کرو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اس لئے آپ جو بھی دینے والا ہیں وہ ہی ہے کیونکہ سب کچھ اسی کے پاس ہے سارا اسی کا ہے یہی بات اللہ نے سمجھا ہی انسانوں کو بھی اور المنافقوں کو بھی جن کا ذکر کل آیا تھا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر خرچہ مت کرو تو یہ خود ہی پریشان ہو کے یہاں سے چھٹ جائیں گے نکل جائیں گے اس کے جواب میں اللہ نے وہی فرمایا تھا وللہ خزائن السماوات والا اللہ کے لئے تو ہے زمین اور آسمان کے خزانے تم کون سی دھمکی دے رہے ہو کس خوابے خیال میں ہو دوں کہ رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر خرچہ مت کرو تو یہ پریشان ہو کر نکل جائیں یہ وہ رسول ہے اس رب کا رسول ہے جس کے ہاتھ میں دھمین آسمان کی خزانے اس لئے اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سب محتاج سب فقیر ایوہ الناس انتم الفقراؤ الاللہ واللہ غنیون ان العالمین اے لوگو تم سب فقیر کوئی سیٹ نہیں ہے کوئی عرب پتی نہیں ہے سارے کے سارے فقیر تم اللہ کے اللہ ہی ہے سب چیزوں سے بے نیاز سارے جہانوں سے بے نیاز تم کہاں کے سیٹھو تم کہاں کے مال دارے تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا ہے ہی کہاں موت جب آئے گی تو تمہارا یہ سارا معاملہ سفر ہو جائے گا وہ زندہ ہے مال اسی کا ہے میراث اسی کو وللہ میراث السماواتی ولد اللہ ہی کے لئے ہے زمین اور آسمان کی میراث پھر کس سے مال ہوتا ہے اس لئے اللہ لا الہ الا اللہ کی سوا کو ہی معبود دی پھر آنگے اس کی شان بیان ہوئی منظر لذی اشبعو اندہو اللہ بیزن کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے یہ اللہ کی عظمت نہیں پہشاننے کا تو نتیجہ یہ گمراہیاں کس کس کو سفارشی بنا کے رکھ دیئے اولیاء کی پوری جماعت تیار کر کے چھوڑ دیئے اور ان کے بارے میں ایسا عقیدہ بنا کے رکھ دیئے کہ یہ ہم کو بخشا کر رہیں گے یہ اللہ کے چہیتے ہیں لادلے ہیں تیارے ہیں محبوب ہیں اللہ کو یہ منا لیں گے ہمارے بارے ٹھیک ہے یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا انہوں نے جو تین سو ساٹھ گود قابط اللہ کے اندر مسجد حرام میں رکھے تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ جب اللہ معبود ہے اللہ کو مانتے تھے وہ بھی مسلمان اسی غلط پہیمی میں کہ ہم مسلمان ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن جسے سورہ یوسف نے فرمایا اللہ تعالی نے کہ بہت سے وہ ہیں اللہ کو ماننے والے کہ ایمان رکھنے کے بعد مشرق ہیں یہی عقیدوں کا وہ شرق تھا اللہ کا انکار ٹھوڑی تھا ان کو آسمان کا مالک اللہ کو مانتے تھے زلین کا مالک اللہ کو مانتے تھے پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے موت دینے والا اللہ کو مانتے تھے بارز برشانے والا اللہ کو مانتے تھے رزق دینے والا اللہ کو مانتے تھے اقرار تھا ان کو قابط اللہ کا گھر وہ خود مانتے تھے کسی اور کا گھر نہیں بتاتے تھے کعبے کو اللہ کا ہی گھر بولتے تھے وہ بھی اور وہ ہی سمجھ کے اس کی تعدیم کرتے تھے اس کا تواف کرتے تھے اور قربانیں دیتے تھے پھر اللہ نے ان کو کیوں مشک بولا ان سے کہا گیا کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان ملوں کے آگے کیوں ریجے ہو رہے ہو ان سے کیا چاہتے ہو تو تو پہتے تھے لَيُقَرِّغُنَا إِلَى اللَّهِ ظُلْفَهَ قولتے تھے کہ ہم گناہ گار ہیں ہم مسلمان بھی جاہل جو ہے نا یہ مردہ پرستی میں مقتلع جن کو عقید کی کوئی سنگن میں نہیں لگی وہ بھی یہ قولتے تھے ہم گناہ گار ہیں اللہ ہماری کان سنتا یہ اللہ کے چہیتے تھے ان کو ہم بول دیں گے نا یہ ذرا ہمارا ٹھیکہ دے دیں گے یعنی اللہ کو اور اس کی علمت کو سمجھیں گی اس لئے جاہل احمق مثال بھی قیسی دے کر لوگوں کو دھوکے ملاتے جج کے پاس جانے کو وکیل ہونا نا کلیکٹر کے پاس گیا تو چپراسے سے ملنا پڑتا ہے کی نہیں اب ان گدھوں کو کون سمجھائے کہ بات اس اللہ کی رب کی کائنات کے خالب کی مالک کی ہو رہی ہے اور تم اس کی مثال دے رہے ہو ان انسانوں سے بے بس لاچار غلام فقیر انسانوں سے جو اپنے پیٹ کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا دیوار کے پاس ہے بھر دور کی بات ہے بات اللہ کی چل رہی ہے مثال انسانوں سے دے رہے جج کی مثال دے رہے جج کون ہے ایک انسان ہے اپنے پیر کے نیچے دیکھ نہیں سکتا اپنے پیٹ کے پیچھے دیکھ نہیں سکتا وکیل بتائے گا تو اس کو مقدمے کے معاملات معلوم ہوئی اس کو جان نہیں سکتا وہ تو اللہ ہے اس لئے اللہ ہے وہ اس کی اللہ نے تردید کیا ہے ہاں پر کہ تم کو جس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے نا کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو اس لئے شریک بنایا ہے اپنے زام میں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اگر اللہ نے ہم کو پکڑا بھی تو یہ ہم کو چھڑا لیں گے اس لئے ان کو خوش کرو ان کو خوش کرو کلیکٹر کے پاس جانے نہیں دیرہ چپرا سی اس کو خوش کرو چائے پانی دیکھیں یہ نظام انہوں نے وہاں نہیں سمجھ لیے جاہلوں نے اس کی تردیدیں جانا شفاعت کرنے کے واسطے بھی وہاں پر بولتی بن ہوگی لا يتقلمون الا من عزین لہو رحمان وقالا ثوابا کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو خدا رحمان اجازت دے یہیں دھوکہ دیا ہے شیطان نے لوگوں کو اس معاملے میں دھوکہ زیادہ دیا اس نے اندرس برگشتہ کرنے میں اور شرک کی طرف لے جانے تو اللہ نے یہاں پر اس کی تردید تردی ہے کہ وہ اس شان کا مالک ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اچھا زمین اور آسمانوں میں اس کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے اونچے درجے کے لوگ کون ہیں اس کے پیارے کون ہیں اللہ کے رسول اور نبی کیا کہا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام ہو کیا کہا جب حضرت نوح کی ساملے ان کا بیٹا وہ ڈوبا حضرت نوح نے بلے یہ کہ اِنَّبْلِ مِنَا حَلِقْ اے میرے بیٹا میرے گھر والوں میں سے سنار تُو نے وعدہ کیا کہ میرے اہل کو تُو بچا لے گا کہایا اے نوح قامش اِنَّبْ لَيْسَ مِنَ حَلِقْ اِنَّبْ اَمَلٌ غَيْرُ سْوَالِ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا اس کا عمل اچھا نہیں تھا نیک نہیں تھا اور تُو آئندہ ایسی بات مجھ سے نا مانگنا جس کا تجھے علم نہیں ہے ورنہ تو جائلوں میں سے ہو جائے تو پھر سب سے چہیتے لوگ ہیں اس کے وہ رسول اور اللہ کا وہ رسول آدم سانی کہتے ہیں ان کو وہ اپنے بیٹے کی سپاش کر رہا ہے اللہ نے روک دیا دنیا میں لیکن عمل کی جگہ ہے یہ موقع ہے یہاں روک دیا وہاں تو عمل کی جگہ بھی نہیں ہے تو سپارش کس کی اس سے دھوکا دیا ہے شیطان نے اسی کے ذریعے شرق میں مقتلع کیا مشیقین مکہ کا جو شرق تھا اس کی بنیاد یہی تھی وہ بھی یہی دلیل دیتے تھے کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے ہم تو ان کو اس لئے خوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں اللہ کی معاملے میں اللہ کو ہمارے والے میں خوش کر دیں گے اس لئے ہم ان کو چڑھاویں چڑھاتے ہیں اب جس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا وہ کون ہے اللہ تو پھر لا الہ الا ہوا اللہ کے سفر کون معبول ہو سکتا یہ دوسرے جو گمرائی پیدا ہوتی ہے شفاعت کے غلط عقیدے سے اس کی تبدیل ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہاری حقیقت معلوم نہیں ہے اور تم ان کو اللہ کے سامنے پھڑا کر کے ان کے پیچھے چھپ کے کام بنا لو یالمو ما بینائی دین وہ تو جانتا ہے ان کے سامنے جو کچھ ہے وما خلقم اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے تو پھر سفارش کرنے والا وہاں کیا بلکہ سفارش کرنے والا وہ کرے نہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بلے گا نہیں اس کا تو یہ عمل ہے پھر کس کی شامت پھوکاری کے وہاں اس علم والے رب کے سامنے جس کو ہر چیز کا علم ہے ماضی کا حال کا مستقبل کا کون اس کے جانب نے الٹی سیدھی تھی سفارش کرنے کسی کے بارے میں کہ نہیں پرودگار وہ ایسا نہیں تھا اس کو انزام لگایا تھے اس کو خود ساکھ علم ہے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے وما خلقوں اور جو ان کے پیچھے ہیں رب کے شام جس طرح سے یہ آیت بیان کرتی ہے نا اس کو آدمی سمجھ لے شب کی طرف تو پھر کبھی نہیں جا سبتا ہو اور اللہ کی اطاع سے مو مولنا بھی اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ اللہ کی حظمت اس کے دل پہ پیڑی آتی ہے یہی بات اللہ نے بار بار کئی عبیر ہے مشرکین سے بھی کہی ہے اور ان کتاب میں بار بار کئی ہے وما قدر اللہ حق کا قدری لوگوں نے اللہ کی قدر کو اللہ کی مقام کو اللہ کی مرتبے کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ پہچاننے کا آتا اس لئے تو دوسروں کو ایسی حقیق چیزوں کو اس کے ساتھ شریک ٹھیرا دی وَلَا يُحِدُنَا بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا کوئی بھی اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا سوائے اتنے کے جتنا کہ اللہ خود چاہے یعنی نبیوں کو بھی اگر وہ کوئی علم دے رہا ہے تو وہ نبی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا اس کا علم وہ تو رکھ اس کو جو دے گا سکھائے گا فرشتوں کو نہیں جو ساری کائنات کو دیکھ رہے جا رہے آ رہے آسمانوں میں رہ رہے ان کو نہیں پتا تھا نا وہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دلیل پیش کیا جب بولا کہ یہ آدم کو سجدہ کر رہا تو بنایا تو بلے کیوں بناتا ہے یہ خون بھیزی کرے گا ہم تو کافی ہے تیری ہم تو سنا بیان کرنے تو بلے انہی عالم ہوں مالہ تعالیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جو حکم دے رہا ہوں پورا کرو اور جب بن جائے گا میں اس میں روح پھوکوں گا تو تم سجدے میں چلے جائے سجدے میں چلے گئے ابلیس وہاں کڑ گیا آنندہ درگا ہوا مردو روچے نکال دیا گیا دشمن منکت پیامتک کی مورت لے کر آ گیا بائکانی کو اور وہ نورانی مخلوق جو سب سے آلہ مخلوق ہے نور سے پیدا ہوگی وہ سجدے میں چلے گئے اس کے بعد اللہ نے ان کو بتایا دلیل دیا ان کو کیا دیا دلیل اے میرے فرشتو انبیونی بی اسمائی ہاولائی مکن تم صادقے دنیا کی کچھ چیزیں بولا اے فرشتو یہ چیزوں کے نام بتا حالانکہ فرشت رہا رات دن پوری کائنات میں گھوم رہ پھر ہر چیز دیکھ رہے اور پھر ایک دم ہاتھ اٹھا دیئے تیری ذات پا کے پرول نکارا ہم کو بس اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے پھر آدم علیہ السلام سے کہا قال آیا آدم انبیہم بی اسمائی آدم فرشتوں کو نام بتا آدم السلام کو وہ علم دے دیا تھا پھر آدم السلام نے پھٹھٹھٹھٹھنا نام بتا جئے ساڑی شیزوں کے نام بتا جئے فرشت حیران رہ گئے کہ اللہ نے کہا یہ ہے اللہ مکل لکم انی آلم مالا تعالیم کہا نہیں تھا منہ تم سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اس کے علم میں سے کوئی کسی چیز کو اپنے یہاں ترمی لے نہیں سکتا سوائے اتنے کے جتنا وہ خود چاہے ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں اللہ مہم سب ایمان کی تفسیریں ہی ہیں یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے وَلَا جَوْحِتُنَا بِشَئِدْ مِنِ الْمِي اللَّا بِمَاشَا وَسِعَا قُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَلَا یہ ہے اس کی شان اس کی کرسی آسمانوں اور ذہنینوں پر پھیلی ہوئے ہیں اب اس کا کوئی بھی اندازہ نہ کر سکتا ہے اور نہ اس معاملے میں کسی کو کھوچ کلیت کرنے کی اجازت ہے یہ غیب پر ایمان میں کرسی کیسی ہے کائے کی بنی بھی ہے آسمانوں اور زمین پر کیسا چھائی بھی ہے اس کی کرسی پوری کائنات پر جمعی ہوئے پوری کائنات اس کرسی کے نیچے ہے اور اس کے ارش اور اس کے عظمت اور حیبت اور بوش سے یہ پورے ساتوں آسمان اور زمینیں چرچرہ رہے ہیں یہ شان ہے اس کی ایسی شان اگر کسی کی ہو تو لا اگر نہیں ہیں تو پھر اللہ لا الہ الا اللہ کی سوا کوئی معمود بھی یہ اس کی شان ہے وسیع پورسی اور سماواتی بلد وَلَا يَعُودُهُ اب یہ انتہا ہو گئی اب آخری وَلَا يَعُودُهُ حِلْتُهُمَا نموی اور پڑی بلد اور ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس کے لئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں بولے نا کہ یہ پانی کا خدا یہ آت کا خدا یہ دولت کی دیوی یہ اولاد دینے والے ولی اللہ یہ شادی کرانے والے ولی اللہ یہ بیمار کو اچھا کرنے والے ولی یہ اللہ نے اپنی کائنات میں اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا ہے شیطان نے انسانوں کی عقل پر پٹی بان کر آنکھوں پر پٹی بان کر عقل پر پتھر ڈال کر یہ سمجھایا ہے کہ اتنی بڑی کائنات سے اکیلا اللہ کیسا چلائیں گا بس لوگوں سمجھ میں بات آگئی یہاں صحیح تو ہے ایک گھر نہیں چلتا اتنی بڑی کائناتا اکیلا اللہ کیسا چلائیں گا کدھر کدھر دیکھیں گا اللہ نے یہاں پر وہ اپنی شان بتائی ہے وَلَا يَوْدُ وَإِرْدُهُمَا اس کی حفاظت اس کے لئے کوئی مشکل کام تھکا دینے والا کام آجز کر دینے والا کام نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَذِي وہی ہے بردر اور عظیم در یہ آیت الکرسی سیدنا بہرے رضی اللہ کو اللہ کے نبی نے زکاة اور صدقات کے مال پر نگرانی کو اٹھا خطابو ریرہ نگرانی کر رہے رات کا وقت ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے ابو ریرہ بہت محتاج پریشان حال ہوں خوش دے دے کہنے نہیں یہ امانت ہے اور میں اس کی نگرانی پر ہوں میں اپنی چیز سے کچھ نہیں دے سکتا بہت گھیگایا بہت وَاوِلَا مچایا حدثابو ریرہ کہتے کہ میں نے مل کو رحم آ گیا اس پہ اور میں نے اس کو کچھ مال دے دیا تو کئی مل کو مال دے دو گے لہا تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جب کسی کو معلوم نہیں ہے حدثابو ریرہ کہتے کہ میں نے اچھی کر دے اور چلا رہا ہے وہ مال دے دوسری دن پھر آیا پھر بہت وَای بیلہ کرنے لگا گھگی آنے لگا دے دے تھوڑا سا مچہ گھر کو ایسی چیز بتاؤں گا ایسا کلام بتاؤں گا کہ تُو اس کو پا لے گا تو تجھے بہت بڑی نعمت مل جائے گی بہت طرح فائدہ ہوگا ایسے آتا برا بلک میں نے فیر دن دے دیا پھر چلے گا مال لے کہ بتایا نہیں تیسر دن دیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا کہ آج تو تیر کو بتانا پڑے گا کہ تُو کیا بتانے والا ہے میں تو میں تیر کو مال نہیں دیتا تو بلے سوتے وقت تُو آیت القرصی پڑھ لیا کر رات بھر تیری حفاظت اللہ خرشتوں سے کروائے اب تغوری رضی اللہ عنہ پرشان ہوگا یہ کیا معاملہ آئے کہ کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بولے یا رسول اللہ تین دن سے ایک آدمی آ کر ایسی ایسی حرکت کر رہا ہے اور میں اس کو اس بنیاد پر دیتا چلا گا کہا بوری رضی اللہ جانتا ہے کون ہے وہ نہیں جانتا ہے وہ شیطان ہے وہ شیطان تھا جو تیرے پاس آ رہا تھا تین دن سے وہ جھوٹا ہے مگر اس نے بات صحیح کہی ہے جو اس آیت کو پڑھ کر سو جائے اللہ اس کی حفاظت پر فرشتے مقرر کر دیتا ہے اور بہت اس کی تاثیر ہیں بہت اس کے ساتھ واقعات منصوب ہیں کچھ صحیح بھی کچھ غلط بھی لیکن بہرحال اللہ کی پہشان یہ آیت کرا دیتی ہے اس پر اگر آدمی غور کر لے اللہ ہمیں اپنی اس حضمت شان کو اس عظیم آیت کی روشنی میں سمجھنے کے ساتھ اپنے دل اور دماغ پر اس کے اثر کو تاری کرنے کی بھی توقیق اتا پڑھنا ہے آئیے اس مبارک آیت کو دھورا لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لائلہ ایلہ ایلہ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من زل لذی يشفع عنده الا بازنه يعلم ما بين اندیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وصیتون سیر السماوات والارض ولا يؤوذه حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یاد کرنے کی کوشش کریں ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ترجمے کے ساتھ اور ہمیشہ اس کا ورد کریں مشکل وقت میں بھی اگر انسان اللہ کی سزمت اور شان کو اپنی زبان سے قرآن کی الفاظ میں بیان کرے تو بہت سے مشکلیں بھی حل ہو سکتی ہیں حل جملے پر یا تو وقف مطلب کی علامت ہے توئی کی یا پھر وقف جائز کی علامت ہے جیم کی وہاں سے سمجھنا آیا تھا کہ یہاں ایک جملہ ہو رہا ہے یہاں ایک جملہ پہلا جملہ دعویٰ نو جملے اس کی دریم یہ ہے رب کی عظمت الشان اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکری الحکیم ویدعو لنا حجتا یا رب العالمین وصل اللہ علیہ وعلى النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین سبحانہ رب بکر بلہتی امہ السیتون سلامنا للمرسلین والحمدللہ والحمدللہ والحمدللہ